آج آہ ایرانی پریشان تھے کافی دیر سے کہ کب ایران اسرائیل اٹیک کر سکتا ہے اور یہ اسرائیل کی جو ملٹری ہے انہوں نے آج کہا کہ آج تقریباً صبح دو بجے کے قریب یعنی کہ رات دو بجے کے قریب آہ اسرائیل نے جو پچھلے مہینے ایران نے حملہ کیا تھا اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے اب زیادی بات ہے سیچویشن ایسکلیٹ ہو رہی ہے میڈل ایس کے اندر اور اسرائیل کی جو ملٹری ہے اس نے ابھی اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں کیے تھے ایران کو اسرائیل کی چیتابنی کے بعد آخر کار اسرائیل نے اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا ایران پر تابر تو مسائل حملوں کے ساتھ ہی اسرائیل نے ایک بار پھر اپنے بدلے کی شروعات کر دی ہے اسرائیل پر ایران کے مسائل اٹیک کے بعد سب کے من میں یہ سوال تھا کہ آخر اسرائیل کب پلٹ وار کرے گا وہ کون سی تاریخ ہوگی جب ایران سے اسرائیل اپنے اوپر ہوئے بدلے کا انتقام لے گا سو آخرکار وہ تاریخ آگئی رات کے اندھیرے میں اسرائیل نے 5 سال کے بعد یہ جو بیٹھا پوری اس کا ایک بہت بڑا کارن یہ ہے کہ 2020 کے بعد سے یعنی کہ almost 4 سالوں میں چین کی ہوئی ہے بہت زیادہ دھجیاں اوڑی ہوئی ہیں چین کی بہت زیادہ جو ہے وہ کنگالی آئی ہے کیوں کنگالی آئی ہے ایسا نہیں میں کر رہا ہوں کہ گریب ہو گیا بر جو عام جنتا ہے اور جو middle class سے below poverty line کا جو سفر ہے جو middle class کے لوگ تھے جو کہ گریب ہو گئے بی پیل گھوشت کر دیا ہے ان پی ہو گئے ان کی سنکھیا بھی بہت بڑی چین کے اندر ہے 2020 کے بعد اب دیکھو کیا ہوا covid کے بعد اب دیکھو supply chain ٹوٹی انڈیا میں بہت زیادہ ان کے اوپر restrictions لگے انڈیا میں ان کا softwares کے اوپر خاص طور پر جو applications تھے باقی زب تھے اس کے اوپر تو completely banned لگا اور جو سمان بھی آتا تھا اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ روک لگی ہے European marketing کے ہاتھ ستیرگل کھیجکنے لگی ان کے ہاں پر جو manufacturers تھے وہ ٹھوٹ کے بھاگنے لگے کوئی انڈیا mostly 75% انڈیا ہی آگئے آپ ٹیسلا کو دیکھو آپ سامسن کو دیکھو آپ اپل کو دیکھو کئی ساری کمپنیز وہاں سے ٹھوٹ کے آگئیں تو یہ سب وہ کاران ہے جس لئے پہلے چار سالوں بہت نقصان ہوا ہے اب بینا بھارت کی مارکٹ کے بینا بھارت کے سپورٹ کے چیزن کا کچھ ہو نیل ہے اسی لئے آجی وہ ایران کو اسرائیل کی چیتابنی کے بعد آخر کار اسرائیل نے اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا ایران پرتابر توڑ مسائل ہملوں کے ساتھ ہی اسرائیل نے ایک بار پھر اپنے بدلے کی شروعات کر دی ہے اسرائیل پر ایران کی مسائل اٹیک کے بعد سب کے من میں یہ سوال تھا کہ آخر اسرائیل کب پلٹ وار کرے گا وہ کون سی تاریخ ہوگی جب ایران سے اسرائیل اپنے اوپر ہوئے بدلے کا انتقام لے گا سو آخر کار وہ تاریخ آ گئی رات کے اندھیرے میں اسرائیل نے ایران کر دیا ہے لیکن فلال مصیبت ایران پر آ کر ٹوٹ پڑی ہے اسرائیل کے پردھان منتری بنجمن نیتن یاہو نے بھی ان حملوں کی ذمہ داری لے لی ہے نیتن یاہو اور دوسرے ادھیکاریوں نے سرکشہ ستیتی کا آنکلن کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ نیتن یاہو کی نگرانی میں ہی اس حملے کو انجام دیا گیا ہے نیتن یاہو نے رکشہ منتری سینا پرموک موساد کے پرموک اور شین بیٹ کے پرموک کے ساتھ رکشہ منترالے میں بھائیو سینا بیس کی سرکشتیتی کا جائزہ لیا پوری نگرانی اس حملے کو لے کر نیتن یاہو کی بدلہ ضرور لیں گے اور وہ بدلہ بھیشن ہوگا اب سے پہلے کسی نے ایسا حملہ نہیں دیکھا ہوگا اور اب ان حملوں کی شروعات ہو گئی ہے اب تک ہوا حملہ عام حملوں کی طرح ہی لگ رہا ہے کیول مسائل اور راکیٹ کی مدد سے سین نے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہونے والا حملہ اب تک اسرائیل نے کیا نہیں ہے کیا ایران پر اسرائیل کی حملے بھی اور تیز ہوں گے اسے لے کر انتظار کرنا ہوگا آج ایرانی پریشان تھے کافی دیر سے کہ کب اسرائیل اٹیک کر سکتا ہے اور اسرائیل کی جو ملٹری ہے انہوں نے آج کہا کہ آج تقریباً صبح دو بجے کے قریب یعنی کہ رات دو بجے کے قریب اسرائیل نے جو پچھلے مہینے ایران نے حملہ کیا تھا اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے اب ظاہری بات ہے سیچویشن اسکلیٹ ہو رہی ہے میڈل ایس کے اندر اور اسرائیل کی جو ملٹری ہے اس نے ابھی اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں کیے تھے یہ بہت بڑی بات ہے اور اسرائیل کا جو اٹیک ہے ایرانی ملٹری کے اوپر ہے جیسے ایران کہتا تھا کہ ہم نے اسرائیل کی ملٹری ٹارگٹ پر حملے کی ہیں تاکہ یہ صرف اور صرف اس جگہ پہ جنگ رہے اس میں میں آپ کو تھوڑا سا انڈسٹینڈنگ ہو جو میری اسیسمنٹ ہے دیکھیں میڈل اسٹ اس آن دا ایچ ٹھیک ہے جی جو ایران نے بلسٹک میزائل کیے تھے اکٹوبر ایک کو اب ایران کیسے حملہ کرے گا کیا کرے گا امریکہ آوریڈیز وار کے اندر آ چکا ہے اسرائیل جو ہے وہ اپنا ہزبولہ کے اوپر جو اپنا اسالٹ ہے اس کو انٹینسیفائی کر رہا ہے اس کی شدت کو بڑھا رہا ہے اس ٹریک بھی لبران میں کر رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے اور مجھے میں اگر اس کو کہوں اسرائیل کی جو ملیٹری کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیے ایران کی اندر جہاں جہاں وہ مسائل مینوفیکچرنگ فسے کا پورا ایران ہی جل کے راکھ ہو جگا ایران ایران اس ٹارگٹیڈ ویڈا نیوکلیر سٹرائک ایران اس گان دی ہول کنٹری اس گان ہول سیبلیزیشن اس گان اوڑا کے رکھ دیں گے ہر چیز مطلب اتنا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں لیکن دیکھیں امریکہ جو ہے میں کل دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ بھاگ رہے تھے میڈلیسٹ میں قطر میں جا رہے ہیں سوٹی عرب جا رہے ہیں اب امریکہ جو ہے وہ چاہے تو اپنے ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ جو چینلز اف کمیونکیشن ایران کے ساتھ ان کو اوپن کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں جنگ کو لمبا کر دیا ہوا ہے ٹھیکے جی اور اب یہ جو اٹیک ہوا ہے ٹھیکے جی مجھے ایسے لگا ہے کہ ایران جو ہے اس کا وزاری باتہ بدلہ لے گا وہ کہیں گے ہم اس کو ہم اس کو ریاکٹ کریں how can we go ٹھیکے جی اب یہ ٹھیکے جی انڈ اس کی کیا کونسیکنسیز ہو سکتے ہیں you have to understand آپ کو پتہ یہ جو بلسٹک میزائل how does it work بلسٹک میزائل جو ایران نے مارے کہتے ہیں وہ کنونسیل اور نیوکلر وار ہیڈس لینے کی پوزیشن رکھتا ہے ٹھیکے جی ایک یوں ایک کرف پوزیشن ڈیویلپ ہوتی ہے کہ پہلے وہ اوپر جاتا ہے and then ایک اس کا ہوتا ہے بوست فیز اسے بولتے ہیں ٹھیکے جی and then ایک ہوتا ہے بلسٹک میزائل سوائے ہیں almost they operate in a same فیز ایک ہوتا ہے بوست فیز ایک ہوتا ہے mid court space and then there is a terminal فیز کے جب انہیں اپنے target پہ حملہ کرنا ہوتا ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے ٹھیکے جی آپ دیکھیں ایران کے پاس اگر جنگ شروع ہوتی ہے میں آپ کو پاہ بتو ایران کے پاس تکریبا چھے لاکھ کے قریب ایکٹیف ہو جی جو میں اگری if there is on ground something happens جو کہ نہیں ہوگی چانسز کم ہیں ٹھیک ہے israel is occupier israel is terrorist israel this this جو ایک چیز وہ کر رہے ہیں تو اب وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ایران کی سرزمین سے نہیں آ رہا ہے direct ہمیں کہاں مسئلہ آ رہا ہے ہمیں مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے through proxies جنہیں ایران جیسے میں نے کا resistance forces کہتا ہے so اب ایران کے پاس تقریباً چھے لاکھ کے قریب ایکٹی فوجی ساڑھے تین لاکھ اس میں آرمی ہیں دو لاکھ کے قریب میں اس نے تینا دس ارب ڈالر سپنٹ کرتا ہے انٹس دیفنس which is 0.6% اور اس کی اس کا انکریز ہے دو ہزار تئیس کے مقابل جبکہ اسرائیل کی جو دیفنس ہے وہ ستائیس اٹھائیس سرپ ڈالر انویسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو مطلب ان کے پاس اچھا بھلا resources ہیں power ہے بھائی ان کے پاس ایران اور اسرائیل کے جو دیفنس جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ سم مرینز دیکھیں ہیں باقی بڑے بیمانے اسرائیل کیوں پروٹیکٹ نہیں کر سکے ٹھیک ہے جی سو اسی لیے یہ امریکنز اسرائیلی coordinated اسرائیلی اسرائیلی اوپیشل یا یہ پہلا فوکس تھا تھا ایرانی ایر ایر فوکس ایر 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 جہا ایر سمی باد بائی لیٹرال باد ون آن ون بات چیت موڈی جی کی ہوئی ہے اور یہ اگر ہمیں دیکھیں تو بھارت اور چین کے بیچ میں بہت لمبے سمیہ کے بعد کئی almost پانچ سال کے بعد یہ سنواد ہوا ہے اب اس کے جو کئی سارے مطلب نکالے جا رہے ہیں پہلا تو مطلب یہ ہے کہ چین گھٹنوں پر ہے کیوں ہیں کیونکہ آج چین کی آپ حالت دیکھو ریل اسٹری سیکٹر اس کا کولیپس کر چکا ہے اس کے یہاں پر بیروزگاری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ایک بڑے بڑے ستر کے جو لوگ تھے اچھے اچھے ہوا کرتے تھے آج وہ ڈیلیوری بھائی بن گئے کیوں کیونکہ ایک بہت بڑا کیش کا کرنچ آیا ہے اب کہیں بھی جہاں پر پروپرٹی کے دام اچھے ہوتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہو بے دھڑک یہاں بھائی اس جگہ کی ایکونومی اچھی ہو بے دھڑک آپ کہہ سکتے ہو جہاں کی ایکونومی نہیں اچھی ہوتی وہاں پہ مکان نہیں بگھتے وہاں پہ فلیٹس نہیں بگھتے فلیٹس تو اور زیادہ پروپرٹی جو ہے جمین بنجر جمین وہ تو بگ جائے گی بنجر جمین کھید گیا وہ تو بگ جائے گی لیکن پلوٹس پروپرٹی پھر بگ جاتے ہیں لیکن فلیٹس ہیں اور جو اپائٹمنٹس ہیں یہ نہیں بگھتے آسانی سے چین میں وہ ہی ہو رہا ہے چین میں یہ بھی نہیں بھی کرے ہیں یہاں تک کئی جگہوں پہ تو جمینیں بھی نہیں بھی کریں اتنی حالت خراب ہو گئی کچھ جو لوگ پیسہ دبائے بیٹھے تھے بڑے بڑے انویسٹرز انہی کے اچھے دن آگئے ورنہ تو اور کچھ چین میں ایسا ہے نہیں لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے اور جو پلس انٹرنل کئی ساری چیزیں چل رہی ہیں چائنہ کے اندر انٹرنل جو مینج نہیں ہوں پا رہا شی جن پنگ سے ان کی اپنی پارٹی کے اندر ٹوٹ فوٹ کی خبریں ہیں اور یہ سب آتی رہتے ہیں بگاواتیں آتی رہتی ہیں اب اس کو سمجھ میں ایک ہی بات آ رہی کہ پھر سے ضروری ہے جو یہ دوزار بیس کے بعد سے ایک چین ٹوٹی اور ایسی ٹوٹی کی اُبھر نہیں پایا جو ایک اچھا کا سب بھنا بھن پیسہ آ رہا تھا ہر چیز بہتر ہو رہی تھی چائنہ کی وہ دوزار بیس کے بعد سے اس میں اچانک سے فل سٹاپ لگ گیا فل سٹاپ کے بعد وہ چیز اب تو ایک گڑھے کا اروپ لے چکی ہے شی جن پنگ کی بڑے دلی اچھا ہے کہ دوزار بیس کے پہلے جو دور تھا وہ ایک بار پھٹ سے بن جائے